ایک ایک شخص کا استقبال بار بار شکریہ ادا کرنے کا جی چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ بہت تیز رفتاری سے یہ مشارہ اپنی آخری منزل تک پہنچے اور ہم صدرہ علی وقار سے ان کا کلام سنیں اور یہ مشارہ اگلے ورس تک کے لیے ملتوک کر دیا جائے یا ورلی خان صاحب نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اس مشاہرے سے وہ شہبات کی سرزمین پر جو عدمی حوالہ سے بھی بڑی معتبر ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں تاہیر حسین اور ناصر حسین جیسے فرم کے بڑے پروڈیسرز کا وطن ہے یہ اس لیے آمر خان جیسا جو انتہائی باقبال اداکار ہے وہ بھی اسی دیار سے تعلق رکھتے ہیں عجید جیسے بڑے اداکار کی یہ سسرال ہونے کا اس قطب کو شرف حاصل ہے تو بہت سے ایسے حوالے ہیں جس سے شہبات بہت معتبر سرزمین کا نام ہے ہم نے اس مشاہرے میں کوشش یہ کی تھی کہ اس میں ٹام آلٹر کو جو حسین اداکار تھے ان کو باعثیت مہمان یہاں مدو کیا تھا باتشیت ہو چکی تھی وہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا لیکن ان کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور وہ یہاں سے رخصت ہو گئے مقصد ٹام آلٹر کو یہاں بلانے کا صرف یہ تھا یاور صاحب سے میری بات ہوئی تھی مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس اسٹیج پر پورا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے ہم مسلمان کو بھی دیکھنا چاہتے تھے ہم ہندو کو بھی دیکھنا چاہتے تھے ہم سکھ کو بھی دیکھنا چاہتے تھے ہم عیسائی کو بھی دیکھنا چاہتے تھے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اللہ کی برضی ہے بہرحال ہمارے درمیان ہندو مسلم اور سکھ یہ تین بڑی قومیں یہاں ہندوستان میں آباد ہیں ان کی پوری بھردور مواننگی اسٹیس سے ہو رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر داہا تیندوری صاحب کے بعد ایک مزاہیہ ایک ایک کمی جو لکھین پور سے جن کا رشتہ ہے جنابی سنجیب مشاہ ویوم میرے چھوٹے بھائی کی حصیت ہے ان کی بڑے پیارے دوست بہت اچھے کمی بہت اچھے رسلہ کار میں سنجیب مشاہ ویوم سے پہلے نویزن کروں کہ وہ آئے مائک پر اپنی خوش حسنائے پرستود کریں کیا جانا چاہیے شعورت کرنے میں کوئی کرتا ہی نہ بڑھتے ہیں آپ بہت بہت شکریہ سنچالت مہود ہے آپ لوگوں کے بیٹ میں زیادہ سمیں نہیں لیں گے لیکن کچھ بات مجھے کہنی ہے صاحب جب ایک بھارت کا حکمران جب بہت ہی کٹل مسکان کے ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ آج سے پانکوں کے اور ہجار کے نوک بن کولا ہو گئے اور پھر وہ جب کٹل مسکان ہوتی ہے تو اس کا ریاکسن جنتا پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جمعہ دار وقت جب ایسی بات کرتا ہے تو وہاں سے کچھ باتیں میں نکال کر کے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں حوش کے پھیر میں دنیا سمیتنے والوں حوش کے پھیر میں دنیا سمیتنے والوں ایک ٹکڑا جنہی کا ساتھ لینا جاؤ گے حوش کے پھیر میں دنیا سمیتنے والوں ایک ٹکڑا جنہی کا ساتھ لینا جاؤ گے جیتے جی چاہے ستم کتنے ہی کر لو پھر بھی ایک پیارا سہاں ساتھ میں نہ پاؤ گے کہ مانا تن کے ہی صحیح آنڈیوں سے لڑتے ہیں مانا تن کے ہی صحیح آنڈیوں سے لڑتے ہیں میرے دل کے گبار دیکھنے نہ آو گے اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی محبت کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی محبت کی ہوگی گئے رہا تو پتھروں کو نہ بھلاو گے ایک قویتہ دے رہا ہوں جو آج منج سے گائب ہو رہی ہے دو تین بند اس کے دے رہوں آپ کا بھی سی ضرورت ہے گاندھی جی کے تین بندر تھے برا مت کہو برا مت دیکھو اور برا مت سنو آج وہ تینوں بندر کہاں چلے گئے آپ دیکھئے گا کہ وہ بندر تینوں کہاں چلے گئے برا سنو نا برا کہو نا برا نہ دیکھو پیارے برا سنو نا برا کہو نا برا نہ دیکھو پیارے باپو تیرے تینوں بندر کہاں چلے گئے سارے برا سنو نا برا کہو نا برا نہ دیکھو پیارے باپو تیرے تینوں بندر کہاں چلے گئے سارے برا سنو نا جس دن پولن سنسد بیٹھیں بندر ایک مرا تھا جس ڈاکر کو پکڑنے کے لیے بھارت سرکار نے کروڑوں اربوں روپے گوا دیے وہ ایسی جگہ پر سانسد بن کر کے بیٹھیں جہاں چاہ سپریم کورٹ جس کامیم جس مقدمے کو سپریم کورٹ سنوائی کر کے ہرا دیتا ہے وہاں پر نیا کامیم بنا دیا جاتا ہے سپریم کورٹ سے بھی اوپر اس کو اس کی مہور لگتی ہے وہاں پر ایک ڈاکر جب سانسد بنتی ہے تب دانہی جی کا بندر بنتا ہے دیکھے گا کہ جس دن پھولن سانسد بیٹھی بندر ایک مرا تھا جس دن پھولن سانسد بیٹھی بندر ایک مرا تھا سوچ سوچ کر سانسد کا پی اس کا لہو جرا تھا جس دن پھولن سانسد بیٹھی بندر ایک مرا تھا سوچ سوچ کر سانسد کا پی اس کا لہو جرا تھا دوسرے بندر کا کیا سوچ ہوا دیکھیں گا کہ دورجا بندر مرا اسی دن کروڑا ندھ جب بولے راج نیتاؤں کو چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب یہ ہو راج نیت میں ان کو بہت ہی سوچ سمجھ کر کے بول بولنے چاہیے کیونکہ ایک بولی جو ہوتا ہے پوری راجنیت کو پورے دیش کو پرباوت کر دیتا ہے کہ دورجا بندر مرا اسی دن کروڑا ندھ جب بولے رام سے تو اور رام کا لپنک مو سے نکلے سولے دورجا بندر مرا اسی دن کروڑا ندھ جب بولے رام سے تو اور رام کا لپنک مو سے نکلے سولے سب جنتا میں دیکھ لو بھائیا کون جہر ہیں گھولے آپس میں لڑواتے رہتے دل میں پڑے پھپھولے باپو کی سماد سے نکلے آسو کھارے کھارے باپو تیرے تینوں بندر کہاں کھو گئے سارے برا سنونا برا کہونا برا نہ دیکھو پیارے باپو تیرے تینوں بندر کہاں کھو گئے سارے برا سنونا تیسرے بندر کا حصل کیا ہوا دیکھے گا کہ سنسد روئی اس دن جس دن آتن کی گھیرے تھے سنسد روئی اس دن جس دن آتن کی گھیرے تھے سنسد روئی اس دن جس دن آتن کی گھیرے تھے شونچالے میں نیتا چھپ گئے پرانوں کے پھیرے تھے تیسرا بندر مر گئی سنسد کی گریمہ ماری پرسینک ہنمان ہوئے آتنکوں کے سنہاری سبجی منڈی سنسد کر دی تھوڑا تھا ہلکا ہے مچھلی منڈی سنسد کر دی پرتنگزوں نے وہہرے باپو تیرے تینوں بندر کہاں کھو گئے سارے برا سنونا برا کہونا برا نہ دیکھو پیارے باپو تیرے تینوں بندر کہاں کھو گئے سارے برا سنونا برا